اسلام علیکم مفتی سعید کا دھوپ جب تپ رہی ہے جبکہ گرم ہوایں چلنا شروع ہو چکی ہیں گرمی آگئی ہے اور لوگ جو ہیں وہ کوٹن پہننا شروع ہو گئے ہیں ایک سردیوں میں پہننے والی جیکٹ پہن کر ایک بیان دینا ایک ویڈیو پیغام جاری کرنا کہ ان کا جو پہلا نے کہا عمران خان صاحب کا پڑھایا تھا فرس جنوری دوہزار اٹھارہ کو وہ فاسق تھا وہ غلط تھا کیونکہ عدد پوری نہیں ہوئی تھی ان کو ایک خاتون نے کہا تھا کہ تمام شرائط پوری ہیں جو کہ خاتون اپنے آپ کو بچھرا بی بی کی بہن ثابت کر رہی تھی اور عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ دیکھئے فرس جنوری کو میرا نکاح بہت ضروری ہے کیونکہ اگر فرس جنوری کو میرا نکاح ہو گیا تو پھر میں وزیراعظم بھی بن جاؤں گا مفتی صاحب بھی ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس بات پر جو ہے وہ ان کا نکاح پڑھا دیا اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اتنے توہم پرست ہیں کہ اگر ان کو کسی نے کہہ دیا کہ بھائی فرس جنوری کو نکاح نہیں ہوا تو وزیراعظم نہیں بنو گے تو بھائی اس طرح کے کوئی پیر فقیر ہمیں بھی بتائیں ہم کس تاریخ کو نکاح کریں اور کس تاریخ کو ہم وزیراعظم بنیں یہ تمام کہانی جو ہے ان دنوں میں کیوں آ رہی ہے یہ باتیں تو ایک عام بچے کو بھی سمجھ آ رہی ہیں کہ گورنمنٹ کیا چاہ رہی ہے جب آپ الیکشن کے فرنٹ پر عمران خان کو نہیں ہرا سکیں گے تو پھر یہی باتیں ہوں گی کہ تم نے نکاح کب کیا کیسے کیا کیوں کیا کہاں کیا کس طرح کیا اگر ہم شرعی طور پر اس کو دیکھیں تو سیدھی سی بات ہے توبہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے توبہ اور بڑی چیز ہے اور پھر جو فروری میں دوبارہ نکاح ہوا تو وہ اس غلطی کی تصحیح تھی باہرحال یہ ایک پیٹیشن ہے جو کہ محمد حنیف صاحب جن کے گھر میں بہت روٹیاں ہوں گی جن کے گھر میں بہت پیسہ ہوگا جن کے پاس فالتو وقت بھی ہوگا انہوں نے ادائر کی اور انہوں نے مفتی سعید صاحب کو بھی بلایا اور مفتی صاحب گرم جیکٹ پہن کے مطلب بیان بھی دے رہے ہیں اور بیان حلفی بھی وہ دے رہے ہیں کہ بھئی یہ چیز ہوئی ہے اور اس طرح اس طرح ہوئی ہے مفتی صاحب کو بہت عرصے بعد یہ بات یاد آئی مفتی صاحب مفتی بن گئے ہیں لیکن یہ بات ذہن میں ان کے اب آئی ہے کہ بھئی میں نے نکاح غلط پڑھایا تھا اور وہ اللہ سے توبہ بھی کر رہے ہیں تو چودہ اپریل تک یہ جو ہے وہ گیارہ اپریل نہیں چودہ اپریل تک یہ انیس اپریل تک یہ جو سماعت ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے اور دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن عمران خان صاحب کا جو نکاح ہوا بشرا بی بی کا بھی ایک بیان تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی بہرال اگر ہے بھی تو یہ شرعی معاملات ہیں اور اس سے سیاست کا لینا دینا اتنا کچھ نہیں ہے کیونکہ عمران خان کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں وہ اس چیز کو عمران خان کے خلاف ان کے دلوں میں کوئی رنجش یا کوئی ایسی مخالفت نہیں پیدا ہوگی عمران خان کا جو سپورٹر ہے وہ جانتا ہے کہ ان دنوں جو کہ الیکشن کی بازگشت چل رہی ہے اس میں عمران خان صاحب کے خلاف یہ کیوں کیا جا رہا ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ